موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شرزا اعجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر افسوس جنہوں نے عربوں لوٹے انہوں نے ڈیمز فنڈ کے لیے ایک دھیلا بھی نہیں دیا حساب لوں گا کہ کس نے کتنی جائدادے بنائی تین عرب روپے کی پراپٹی دبائی میں کیسے بنائی لانچ پر پیسے باہر بھیجنے والوں کو حساب دینا پڑے گا چیف جسٹس کا مانچسٹر میں خطاب اگلے ماہ آبادی پر کابو پانے کی مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کے تانے بانے بھارت سے جاملے مارے گئے تینوں دہشتگردوں کا بھارت میں زیرے علاج کمانڈر اسلم اچھو سے رابطے کا انکشاف حملے کا ماسٹر مائنڈ اسلم اچھو دہلی کے میکس ہسپتال میں زیرے علاج بغل میں چھوری موں میں رام رام بھارت نے کراچی حملے کی مزمت بھی کر دی لور اور اگزائی دھماکے میں جہاں بھاک ہونے والے افراد کی تعداد 33 ہوگئی تدفین آج کی جائے گی 56 زخمیوں میں سے بارہ کی حالت اب بھی تشویش نہ آرمی چیف نے یارہ دہشتگردوں کی سزائے موت میں توصیح کر دی آئیس پی آر کے مطابق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے 25 اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں 22 تشویشتگردوں کو دی گئی مختلف سزاؤں کی بھی توصیح میڈیکل بورڈ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا آج طبی معاینہ کرے گا پولی کلینک کی ٹیم منسٹر کالونی روانہ تین رکنی میڈیکل بورڈ کے ہمراہ سرجن ڈاکٹر نوید بھی شامل پی ٹی وی کرپشن کیس میں ڈاکٹر شاہد مسود کو آج علالت پیش کیا جائے گا شاہد مسود کو درخواست زمانت مسترگ ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا کھیل کھیل میں سات جانے چلی گئیں ایبٹ آباد کے علاقے حویلیاں میں کرکٹ کھیلنے کے تنازے پر سات افراد قتل دونوں گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا حادثے کی وجہ بچوں کا جھگڑا بتایا جا رہا ہے لاہور کے علاقے سبزہ زار میں رشتے کے تنازے پر ماں بیٹی قتل دونوں کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کیا گیا ملزم احمد مقتولین کا رشتدار ہے نانکانہ میں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنب دن کی تقریبات ختم تقریبات میں سکھ یادیوں کی بڑی تعداد شری بھارتی ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ کرتار پور بورڈر کھولنے پر دونوں ممالک میں اتفاق ہے نوجود سنگھ سدھو کا 28 تومبر کو بورڈر کھولنے کی تقریب میں آنے کا اعلان اور مقبوضہ کشمیر میں پنچائتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ حریت قیادت کی کال پر پولنگ والے علاقوں میں ہڑتال حریت رہنماوں کی کشمیریوں سے انتخابات اور پولنگ کے بائیکارٹ کی اپیر ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv